باواز بلند صلوات اتنی خوبصورت صلوات تلاوت فرماؤ ساڑ مرہومین دے درجات بلند ہو جاؤں تعداد بہت زیادہ ہے صلوات دی آواز کمزور ہے جتنی بلند پڑھ سکتے ہو صلوات پڑھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنت اللانت سونی صلوات پڑھو میں نمازِ ازادی ادائیگی کراؤں نزاکت خان بھین و مالک خاندان نال آباد اور شاد رکھ فلسطین دے مسلمانت اللہ رحم فرماؤں اور ایران نو مالک اسرائیل دے سامنے کامیابی اور کامرانی اطاف باروی سرکار دے زہورچ مالک تاجیل فرماؤں اجازت ہے جناب فرمانِ معصومتوں نوکری دی ابتدا بزرگا نو مالک ذکر دے صدقے شفایہ فرماؤں آکھیں کرو آمین آکھیں کرو بلکہ میرا موضوعی اے وی اجدہ بہت پیارے ذکر بہت پیارے بھائی جنابِ مدسر عباس جعفری صاحب مالک سفران دی محافظت رکھے مالک زبان کلام اجتاثیر اثر اطاف بات شروع کریئے دی امامِ متقیان علی ابنِ ابی طالب حسنین کریم ایند پاک بابا فرمارین اگر تم بیمار ہو تو ذکرِ حسین کی مجلس تلاش کرو سلامتی ہو جی دیارے تکبیر دیارے تکبیر دیارے رسالہ دیارے ملائی علی اللہ دیارے حالی زیادہ زیادہ توجہ والی بات ہے اور چکے باتیں معصوم دی زبانی اس سے تھوڑا فائدہ ہے مولا علی ابنِ ابی طالب فرمارین اگر تم بیمار ہو تو ذکرِ حسین کی مجلس ڈھونڈو بات ہے تھے مکی نہیں اور معصوم فرما رہے ہیں اپنے مریضوں کو مجالس میں لائے کرو کیوں اے تھے بولنا اپنے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ مجالس میں لائے کرو کیوں امراندہ پتر پیا فرمیندہ ہے ہم اہلِ بیعت کا ذکر سینے کی تمام بیماریوں کا اکیلا علاج بیٹھو 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 میں نے اگلی پول گئی ہم اہلِ بیعت کا ذکر سینے کی تمام بیماریوں کا واحد علاج ہے کسے اور اعلان کرنا ہے تو کر لو مکمل توجہ ہے ایس لفظ تے اگر داد آوے تے میرے حصے دی داد مدسر بھائی علی ابن ابی طالب پہ فرمین ہم اہلِ بیعت کا ذکر سینے کی تمام بیماریوں کا واحد علاج ہے علی عمران محول تھوڑا بکھر گئے ہے تے کون بولے گا کون نہیں بولے گا میں نہیں جاندہ اور عمران دا پتر علی پیا فرمیندہ ہے سینے کی سب سے بڑی بیماری کا نام منافقت ہے نا 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 سر نہیں سٹنا میں اپنے کولو گل نہیں پیا کردہ گل لے تیرے فائدے دی علی ابن ابی طالب فرمیندہ سینے کی سب سے بڑی بیماری کا نام منافقت ہے اور میں علمتِ حطرہ کپیادہ مصوم فرمارن اور ذکرِ اہلِ بیعت مسلسل سننے والا کبھی بھی منافقت نہیں ہو سکتا تھوڑی جی اجازتیں ایک لمحہ ہو اور اس بات کو کریے سائل اٹھے اوزہ کیا سخی بادشاہ آپ نے فرمایا مجلس تلاش کرو تو مولا میں گھر سے نکلا میں نے رکشہ ویگن موٹر سائیکل کسی سواری کا سہارا لیا میں نے بلڑ والوں کا اشتہار دیکھا میں نے اعلان سنا تو مولا میں کوشش کاوش کر کے میں بلڑ مجلس گاہ میں پہنچ گیا مولا اب کوئی حکم ہے میرے لئے کوئی اب اور حکم کوئی بات کائنات قربان کران مولا کوئی مولا کوئی اور حکم ہے میرے لئے ذرا زاویہ وکھنا علی ابن ابی طالب فرمایا اس فرمان کی تشریح میرا صادق بیٹا کرے گا پچھلے مندر توجہ چھو بیٹھے ہو تاہیدہ حق ادا کر دینا آو آخری ماتمی تک کے بعد میری طرف تو تھا نو گفت ہے مجاہد بھائی اس فرمان کی تشریح میرا صادق بیٹا کرے گا اپنے اپنے دورچ آئیمائی ماسومین نے او نباتا نو دہرایا کی تھی اپنے انداز نال کوئی بیٹھ ہے جڑا بات دی قدر کرے حیثیت میری طالب علم دی ہے لیکن میں بہت بڑی بات بہت بڑی ورنڈ تیری جھولیچ رکھن لگا مولا کوئی اور حکم ہے صادق امام نے فرمایا اگر تم بیمار ہو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں ذکر حسین کی مجلس میں لمبے لمبے سانس لیا کرو باتجےوی نہیں مکی صادق امام فرمایا مطمئن بیٹھے ہو صادق امام فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں ذکر حسین کی مجلس میں لمبے لمبے سانس ایتھ نتیجہ جائے میں ویک آنگا پچھت اسی کی سنے ذکر حسین کی مجلس میں میرے دادا حسین کی مجلس گاہ میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لیا کرو سائلہ دے مولا لمبے لمبے سانس کیوں صادق امام نے فرمایا وعدہ ہویا اگر مریض ہو اگر ذکر حسین میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لیتے ہو تو اس بیماری سے بھی شفا ملے گی جس بیماری کا علاج ابھی پیدا بھی نہیں ہو جس بیماری کا علاج ابھی اے دانا مجلس جے اور صادق امام نے فرمایا اگر میرے دادا حسین کی مجلس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لیتے ہو تو اللہ ہر سانس کے بدلے تمہیں تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہے آم جگہ نہیں ہے آم بات نہیں ہے بسم اللہ بسم اللہ چلو ہے تھے چار مصرے پڑھ دا بسم اللہ میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا سنن دے رہے ہو ہمیشہ ہی تُسے ایسا سنے ہیں یا تے پہلے دن عادت نہیں سی نہ پانی تے جے پائی ہے تے ہونے سنن دے آؤ میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا زمین پر مجھے میراج کا مزہ آیا سلام ہو گیا بھائی ہونڈ میری گل اور پچھلے مار کے نہ لے میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا زمین پر مجھے میراج کا مزہ آیا اگر دل بولے تو بولنا پیادا آزان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین میں ایک سانس میں کعب سے کربلا آیا جدے حق دا مالک حسین بولے حیدری آئیے بسم اللہ بسم اللہ بابا جی خیر ہے مولا سفران دی محافظت رکھے جناب مرید حاشم صاحب بہت واجب الاحترام بزرگ بڑے باکمال مولا دے مددہ مالک سفران دی محافظت رکھے مدسر بہت سونا کسیدہ خان ہے میں خوش آمد نہیں قدی کیتی تنام انہوں خوش آمد دی عادت ہے ویر آز آکرہ دورِ حاضرِچ بڑے کمال اور باعدب کسیدہ خان اجازت تو میں تھوڑا سبق پیش کرنا سائیں نظام توہید کو بچانے 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 نظام توہیر کو بچانے حسین کربل میں آ رہا ہے بھائی کیا باتیں بھائی کیا کہنے نوکری ہے جناب چلو ایڈا سونا استقبال کی تانے ساتھ دےو میں فردسانی پڑھا نظام توہید کو بچانے نظام توہید کو بچانے حسین کربل میں آ رہا ہے یزیدیت بے نکاب کرنے یزیدیت بے نکاب کرنے کو ساتھ اشغر بھیلا رہا ہے ساتھ اشغر بھائی سلامت رہیے سلامت رہیے ذکر دے صدقے چھ مالک ماتمی پتر اتا فرماوے نوکری ہے بابا جی نوکری ہے بابا جی علی ہمیشہ نصیب ہووی اے ذکر ہمیشہ نصیب ہووی یزیدیت بے نکاب کرنے یزیدیت بے نکاب کرنے کو ساتھ اشغر بھیلا رہا ہے محبت مہربانی لو جی میں گلنا ڈھیر ساریاں کر چکا میں پیدر پیش شیر پڑھنے شیر اپنی تشریح آپ کردہ جاوے دل بولے من بولے عشق بولے تے پھر بولنا قائم دی کچھاری غازی دا پہرہ آؤ گنجہش بڑھاؤ آؤ جھولی نو کشکول بڑھاؤ میں تیری امانت پہچاوانا رسول حیرت زدہ ہے کہت خاک میں نور کی شفاہ ہے رسول حیرت زدہ کیا ہے کہ خاک میں نور کی شفاہ ہے اے حسین میتی کو چھوکے اس کو حسین میتی کو چھوکے اس کو شفاہ کے قاب بنا رہا ہے بولو کیا بات ہے بھائی سفر کر دے آؤ سفر کر دے آؤ بولو سلامت رہاو بل لڑا لے آ تیرے سنن دے کیا کہنے تیرے ذوق سماد دے کیا کہنے میں واسطہ دے نہ آؤ جس میارت سنن دے پہو سارا مجموع اس میارت پرواز کرے تے میں شیر حدیع کراں میں نہیں پتا کون حاضرے کون غیر حاضر کون سجے ویکھ رہے ہیں کون خبے ویکھ رہے ہیں یہ میں نہیں پتا نہ میں کس نے دسنے میرے پاس وے گھنے پیاتا جنا ہے اس نے دعایے ہوسین کے دعا پسے جھکائے گناہ گھر nehہ اس نے دعایے ہوسین کے دعا پسے جھکائے ہوسین مجرس کوا ہوئے بنا کے حسین مجرم کو ہوئے بنا کے سلام رب سے کرا رہا ہے حیدن 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 بھئی کیا باتیں حیدن 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 آج کل بھائی اوکھا داؤ رے اوکھا داؤ رے اتنی ساری بات انہوں اینج ولا کے بنا لینے نا پھر میں کوئی ڈر نہیں اے میرے سرطے قرآن ہے میں شیر پڑھنے لگاں جیڑا شیر نہ نہ سنے اوہ دی تائید نہ کرے نراز ہوں دی تھی ہو جاؤ شلو شیعہ نہ ہوگئے مجھ میں مستگل کر لگاں کیمرے دیزاد دے چا بھاجی ہون کیمرہ گھمانا میں علمہ دے درمیان کھلوتا تے چیلنج کر کے پیادا علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت حدی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت حدی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی چار کے علی ہے واجب بتا رہا ہے کیا بات ہے بھائی نوکریے بھائی نوکریے بھائی علی نصیب ہوئی ہاتھ بلند کرو تائی تا حق ادا کرو حیدری جتنی طاقت ہے لا کے بولو حیدری میرے پاس ویکیر میں پھر پڑ دینا علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت حسین نوکے سنا پے چڑھ کے حسین نوکے سنا پے چڑھ کے علی ہے واجب بتا رہا ہے حیدر 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 حیوال حیدر حیceksin چلا حیدر حیدر پھر چیلنجی علی عمراندہ فرازی رینہ گھار سادھا ہم نے یہ تاریخ پڑی ہے پارا موتی ایک لڑی ہے اے اکل تو کامل ہے وہ زندہ شبیر کھڑے ہیں یہ بیت کی لاش پڑی ہے بھائی کیا کہنے ہیں بھائی کیا بات ہے آپ سلامت رہے سلامت رہو جس بندے دا اردو ادب نال اتنا سارا بھی تعلق ہے اے شیر میری مرضی دا اے شیر قصید دا دل شیر اے دو اچھے نتیجہ مجاہد بھائی نزاکت خان بھائی مدسر بھائی چاچا مرید آشم ممبر دی کا سامن جب تک تیری زندگی ہے شیر جتے یاد آیا جس موڑتے یاد آیا اتنا کر دعا کرو گے علمہ دے درمیان کھلو کہ پیادا ستوں سے ڈرنا نہیں تو کیسے کہ مل کے مرنا نہیں تو کیسے ستوں سے ڈرنا نہیں تو کیسے کہ مل کے مرنا نہیں تو کیسے حسین سجدے میں سر کٹا کے حسین سجدے میں سر کٹا کے جہاں کو جینا سکھا رہا ہے ہاتھ نپ بیوا بھر جایاں دے تھائی داخل شام وچالے ہر رنگ دے دوکھنے آن کیتا میری سیندہ استقبال بہت بڑے مسائب خانز آکر میرے بعد موجود ہیں اے ساری عدب دی دھرتی ہے میں جاننا تسی عدب سن دے لیکن میں ایک لفظ آکھر لگاں اے دے وچی مجلس سے کوئی بندہ زواری تے تیار ہوئے کیفیت نال محسوس کرنا بندے پچھ دین کین تیاری آئی اگو بندہ بے ساخت آکھ دیندہ میں شام پاک پیا وینہ بلڑا ٹھارہ ہزاری دے غیرت مندہ میں نو علم دی کا سمیں ایدہ مطلب ہویا شام نو کسے پاک کیتا ہے آئے گالے ہی آئی جیڑی میں کر گیا گالے ہی آئی جیڑی میں کر گیا ایدہ مطلب شام کسے دے کیتیاں پاک ہوئی ہے میں دسہ قدیمی ازہ دارو یہ شام پاک کی میں ہوئی ہے گالے میری حلکے دم آتمی سنیں ہاتھ نپ بیوہ پھر جائیں آن دے خید آخل شام وچا لے ہر رنگ دے دکھ نے آن کیتا میری سین دا استقبال دسہ شام پاک کی میں ہوئی ہے اوہ جتھو لنگ دہا تھیویں دہا رنگ ہر دیوار دلالے ہے کوئی مات بھی بیٹھا میں نو علم نکل سمیں میری سین دے شام نو سل دیتا تے سجاد دے خون دے نال آفرین آفرین ہاتھ نہ بنو میں نو کرا ہاتھ نہ بنو میں نو کرا بابا جی تھوڑی چیٹھی ڈاڑی ہے میری سین دے شام نو غسل دیتا تے سجاد دے خون دے نال اتنی نو کری آئی ہمیشہ میں عقید اتنال پڑے ہیں شام ہو میں نالی ہے بھی لڑا لے ہمیں جھولی چاہ کے دعا پیا منگ دا حسین دا اللہ تین اتنی دیر تک موت نہ دے وے جب تک ماماں بہنہ دھیاں بچہ نہ رلا کے اکھا نہ لو جھانا مانجوے کھیں جتے بے کے ٹردی رہی اللہ کرے جدو شام جاویں کلہ نہ ہویں تیری دھی تیرے نالو اس بازار چون گزریں جتے لوگ پتھر مار کے آدھے آئے بدلے لیلہ و باغ دیاں پھینے کوئی کیا پڑے گا شام کوئی کیا سنے گا شام شام ہو ملک جیسے نو چٹے دن نوی شام آ دن آئے آئے بندہ بڑا میرے جن دی ہائے نہیں نکلی میں پچھلے دن بیمار رہاں اپریٹ ہوئے آئی پندرہ دن تقریباً میں گھر رہاں بڑے مولا دے مدہ مولا دے ازادار تشریف لے پچھن واسدے کس ادا کوئی ہوئے شوقت ناز بہت بڑے شائر انجی بند ہے شوقت ناز خدا نہ دے پترانجی زندگی درازت فرمائے میں اکسر نہ دے بند پڑھ دا ہوں میرے سامنے بے گئے میں نوازن علی عمران حسین دی ڈکھے پاسے علی ماہ آتے نو صحت دے وے علی عمران میرے اندر ایک درد دے میں ایک بند لکھے صحتی عبید با جدو ممبر تیاوے اے بند ازادار تک پہنچاوے اللہ کرے میں ایک سطر پہنچا لہی تے زندگی دماتا میں جڑے قدیمی ازادار بیچے ہو میں کھے کبلا پڑھو سناو انہا سنایاو پڑھ دے رہے میں روندہ رہا لہا قرآن میں ہتھ رکھ دے نا جے میں گل پہنچا لہی تے زندگی دماتا میں منگاو کی دعا میں سلام کرا میں ایک کبلا کی میں پڑھا میرے گلچ بائیں پاکی آدھے شبیر دے خون دے کلوارس تے جدہ شامچ داخل تھے دے نو لکھ بدماش سلا کر کے آتنگ بازار چگے جی جی ناو کران ناو کران اللہ ارشاہ در اگلاوی ناو کران جن میں نگال دی سمجھ جائیے باستہ دے نا محسوس کریں زندگی دماتا میں شبیر دے خون دے کلوارس جن میں ناو کرانے شامچ داخل تھے دے ناو لکھ بدماش سلا کر کے آتنگ بازار چگے ہائے ہائے اے ادب دی دھرتی یہ تساہی اشارہ نہ سننے یا تمہیں نکھ لگے گا ہائے ہائے وہ ہم دین دن توفے ہائے باؤ وزنی پیو پتر نو چامنے پہنے کر دیا ماتا تھوڑا نال اب آس دیکھیں رشتہ پوچھ پوچھ کے مہر دے میبیا دی آئی گازی دی بھائر میبیا دی آئی میرا گازی مارا گے اچھا ناو کرا ناو کرا چھوڑا لگائی مزر پیادے نا مزاکرے ہسائن پیادے نا مد چھوڑا ہم دین دے توفے آہای باؤ وزنی پیو پتر نو چامنے پہنے مر جانے لکھے دی گھر لے تھوڑا نال اب آس دیکھیں رشتہ پوچھ پوچھ کے مہر دے رہے میبیا دی میرے اللہ مائے غریب مالک اللہ عبادت قبول فرمائے مالک اللہ